اسلام علیکم ناظرین آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں وہ ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن یعنی بچے کی پیدائش کے بعد خاتون کی مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ مسائل ناظرین میں ڈاکٹر فوزی امبر قریشی ہوں پروفیسر آف آپسٹیٹرکس اینڈ گائنی شالامار ہسپٹل اینڈ پنجاب میڈیکل سینٹر بچے کی پیدائش سب فیملیز کے لیے بہت ہی خوشی کا باعث ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ جیسے سمجھے اید کا سماع ہوتا ہے اور پیرنٹس خوش ہیں اور تمام ان کے گرینڈ پیرنٹس خوش ہیں تمام رشددار خوش ہیں نئے بچے کی آمد ہوئی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدر کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے بچے کی پیدائش کے بعد اور ان کی اس میں زیادہ جو مینٹل ہیلتھ یعنی کہ ان کے نفسیاتی مسائل اس طرح کے کچھ سامنے آتے ہیں کہ ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے ان کا رونے کو دل چاہتا ہے یا یہ کہ بچے کی طرف زیادہ کیر کرنے کو دل نہیں چاہتا یا بچے کے کام کرنے کو دل نہیں چاہتا اس کو اٹھانے کو دل نہیں چاہتا اور زیادہ تر ایسے لو سیلف اسٹیم لو اینرڈی کا احساس ہوتا ہے یہ جو پوسٹ پارٹم یعنی کہ پوسٹ پارٹم بچے کی پیدائش کے بعد تو یہ جو پوسٹ پارٹم بلوز ہیں ان کو مٹرنٹی بلوز بھی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے موڈ آف ہے مدر کا موڈ آف ہے اور یہ ٹپیکلی آل موسٹ تھرٹی ٹو فورٹی پرسنٹ مدرز کے ساتھ مجورٹی مدرز کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے تیسرے یا چوتھے دن میکسیمم پانچویں دن مدر کو مٹرنٹی بلوز ہیں یعنی کہ وہ موڈ آف ہے ان کا اور ان کا دل نہیں چاہ رہا کچھ بھی کام کرنے کو اور ان کا بیبی کو بھی اٹھانے کو دل نہیں چاہ رہا یا دودھ پلانے کو یا سب لوگ ان کو سمجھا رہے ہیں مگر وہ رو رہی ہیں اور ان کو لو انرجی فیل ہو رہی ہے سو یہ بہت کامن ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایکزسٹ کرتی ہے یہ بات اور یہ نفسیات سے جڑا پرابلم ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ صرف فیملی کیئر اور اگر آپ ان کو اخلاقی طور پر اور مورل سپورٹ دیں مدر کو تو سب لوگ مل کے سارے فیملی میمبرز تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور ایک سے دو ہفتے میں بغیر کسی دوائی کے صرف جو مورل سپورٹ کے ساتھ ہی یہ پرابلم اچھی طرح اس پر کابو پایا جا سکتا ہے سو یہ تو ایک ٹائپ آف موڈ ڈسٹربنس ہے بچے کی پیدائش کے بعد لیکن ایک اور مزید جو اس کے علاوہ جو علامات آتی ہیں نفسیاتی ذرا سیریس نویت کے جو نفسیاتی پرابلمز ہیں وہ بچے کی پیدائش کے بعد وہ یہ کہ یہ ایک دفعہ ڈپریشن ہو جائے یا اداسی کا دورہ پڑ جائے تو وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا مزید اگر یہ چیز پرولانگ ہو جائے پندرہ دن بھی گزر جائیں اور مدر کی طبیعت سمحلنے میں نہ آ رہی ہو تو پھر یہ یقیناً ایک سیریس معاملہ ہے اس کے لیے آپ کو ایک ماہر نفسیات کی ہیلپ لینی چاہیے سائیکولوجسٹ سے مشورہ کرنا چاہیے اپنی گائنکولوجسٹ سے بھی مشورہ کرنے لینا چاہیے لازمی ہے لیکن گائنکولوجسٹ بھی آپ کی رہنمائی کریں گی کہ آپ کو ماہر امراض نفسیات دپریشن سے ریلیٹڈ کوئی انٹی ڈیپریسن میڈیسنز بھی تجویز کی جاتی ہیں اور دوا لینے سے بھی کافی حد تک ٹھیک ہو جاتی ہیں مدر اور وہ خود اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے دوا لینے چاہیے اور دوا لینے کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اس میں ڈیفینٹلی فیملی کی سپورٹ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک تیسری اور مزید سیریس قسم کی جو ڈیپریسیو علنس ہے وہ میجر ڈیپریسیو علنس ہے یعنی کہ بچے کی پیدائش کے بعد کئی ماہ تک بھی ماہ کی طبیعت سمبلتی نہیں ہے اور ان کو مزید زیادہ دوائیوں کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے ان کو اور زیادہ شدید اداسی کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی بھی خواہش رہتی ہے اور زندہ رہنے کو دل نہیں چاہتا یا وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ ان کو بیبی بھی بلکل پسند نہیں ہے جو ابھی نیو بورن بیبی پیدا ہوا ہے سو اگر ایسی اس طرح کی کوئی بھی بات کریں یا اظہار کریں تو پھر یہ بہت ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ یہ نفسیاتی طور پر فلحال ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ہیلپ کی ضرورت ہے میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے چاہے سائیکولوجسٹ کی یا سائیکیٹریسٹ کی اور میڈیسنز کی ضرورت ہے ایکسٹریم کیسز میں بہت ہی ایکسٹریم کیسز میں ہمیں مدر کو بیبی سے الگ بھی کرنا پڑ سکتا ہے مدر کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ بھی کرنا پڑ سکتا ہے تاکہ ان کو دوائیاں دی جائیں ایسا ہونے کا عمل زیادہ تر انہی خواتین کے ساتھ ہے جو بہت سیریس بیماری سے ہو کر اٹھی ہوں یا جن کو پہلے سے ڈپریشن کا پرابلم ہو اور وہ انٹی ڈپریشن لیتی ہوں لیکن یہ بات کلیر ہونا بہت ضروری ہے کہ ہر چیز کا ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے کابو پایا جا سکتا ہے اویرنیس ہونی چاہیے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے ماشرے میں جب بھی ماں کی طبیعت اگر اس طرح سے خراب ہو خاص طور بچے کی پیدائش کے بعد تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پر جادو ہو گیا ٹونا ہو گیا یا جن کا اثر ہو گیا یا کوئی تعویز ہو گیا وغیرہ وغیرہ مطلب اس قسم کی ضعیف الاعتقادی پر ملکل بھی نہیں اس کو ٹھیک سمجھنا چاہیے اور ہمیشہ اس کی کوئی ریشنل کوئی سائنٹیفک ریزننگ ہوتی ہے بات کی جس کی وجہ سے اس کی جو بھی ہیپننگ ہے یا جو اکرنس ہو رہی ہے اس کی کوئی نہ کوئی ریزننگ ہوتی ہے تو اس پوسٹ پارٹم ڈپریشن ایک حقیقت ہے یہ ایک کومن بات ہے اور پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا جتنی جلدی اس پر کو دیکھ لیا جائے اور اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دی جائے اتنی جلدی ٹھیک ہونے کا بھی فائدہ ہوگا پھر جلدی ٹھیک ہو جائیں گی مدر انشاءاللہ تعالی اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اور مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو ضرور فائدہ پانچا ہوگا اور آپ کے نوالیج میں زفا ہوگا اللہ حافظ